بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل شمیر بی کے ڈبلو وائز کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم ایک گاؤں کے ہوتل میں ایک سیاہ داخل ہوا اور مالک سے اس کے ہوتل کا بہترین کمرہ دکھانے کو کہا مالک نے اسے بہترین کمرے کی چابی دی اور کمرہ دیکھنے کی اجازت دے دی سیاہ نے کاؤنٹر پر پانچ ہزار کا نوٹ بطور ایڈوانس رکھا اور کمرہ دیکھنے چلا گیا اسی وقت قصبے کا کساب ہوتل کے مالک سے گوشت کی رقم لینے آ گیا ہوتل کے مالک نے وہی پانچ ہزار کا نوٹ اٹھا کر کساب کو دے دیا کیونکہ اسے امید تھی کہ سیاہ کو کمرہ ضرور پسند آ جائے گا کسائی نے پانچ ہزار لے کر فوراں یہ رقم اپنے جانور سپلائی کرنے والے کو دے دی جانور سپلائی والا ایک ڈاکٹر کا مکروز تھا جس سے وہ علاج کروا رہا تھا تو اس نے وہ پانچ ہزار ڈاکٹر کو دے دیے وہ ڈاکٹر کافی دنوں سے اسی ہوتل کے ایک کمرے میں مقیم تھا اس لئے اس نے یہی نوٹ ہوتل کے مالک کو ادا کر دیا وہ پانچ ہزار کا نوٹ کاؤنٹر پر ہی پڑا تھا کہ کمرہ پسند کرنے کے لئے سیڑھیاں چڑھ کر گیا ہوا متوقع گاہ اسی لمحے واپس آ گیا اور ہوتل کے مالک کو بتایا کہ مجھے کمرہ پسند نہیں آیا یہ کہہ کر اس نے اپنا پانچ ہزار کا نوٹ اٹھایا اور چلا گیا اکنامک کی اس کہانی میں نہ کسی نے کچھ کمایا اور نہ کسی نے کچھ خرچ کیا لیکن جس قسمے میں سیاہ یہ نوٹ لے کر آیا تھا اس قسمے کے کتنے ہی لوگ کرزے سے فارغ ہو گئے پیسے کو گھماؤ نہ کہ اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاؤ کہ اسی میں عوام الناس کی فلاح ہے